اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز دوستو رمضان کے مہنے کا چاند دکھ چکا ہے اور رمضان کا مہنہ شروع ہو چکا ہے میرے عزیز بھائیو سب سے پہلے تو آپ سبی کو رمضان کی مبارک بات دوستو رمضان کا مہنہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے مہنے میں سب سے بڑا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرض روزے رکھنے کا لیکن میرے عزیز بھائیو اللہ کے نبی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دنیا کی سب سے بہترین شریعت ہے کیونکہ اس شریعت میں رمضان کے روزے پانچ لوگوں کو نہ رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے دوستو رمضان کا مہنہ شروع ہو رہا ہے یہ پانچ لوگ آپ دیکھ لیجئے وہ کون ہیں جن کو رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے باقی سب کو رمضان کے روزے رکھنا فرض این ہے اس لئے دوستو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کرنے کی فکر کرے تاکہ یہ بیسٹ انفارمیشن ہر ایک مسلمان تک پہنچے میرے عزیز بھائیو اب دھیان سے سننا اس ویڈیو کو کہ کون سے وہ پانچ شخص ہے جن کو رمضان المبارک کے فرض روزے نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے نمبر ایک ہے بیمار انسان اگر کوئی انسان بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو ایسے شخص کو رمضان المبارک کے فرض روزے نہ رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے نمبر دو پریگنٹ عورت یعنی حاملہ عورت کو بھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزے نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے نمبر تین فیڈنگ مدر یعنی بچوں کو چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی اللہ کے نبی نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے اور نمبر چار ایسا مسافر جو اپنے وطن سے کئی سفر میں ہو اتنے وقت کے لیے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے اور نمبر پانچ ایسا عورت جو ایم سی پیریڈ میں ہے جس کے ہم حیج کی حالت میں کہتے ہیں تو نمبر دوستو یہ پانچ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے جسی بھردان رکھنے کاملی